جی تو آج تھا ہمارا دوبئی میں لاسٹ ڈے تو ہم نے کبھی جانے سے پہلے جو ہے نا البیک ایک دفعہ تو دوبارہ کھانا مست ہے تو ابھی تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا تو ہم نے البیک آرڈر کیا اور یہاں پہ آ چکا ہے جس میں ہم نے وہی فش فلٹ منگوایا تھے ساتھ ہے فرنچ فرائز تھے اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ چکن منگوا لیا تھا اس بار میں نے جو ہے نا سپائسی منگوایا تھا اور یہ کافی بہتر تھا کھایا گیا لاشٹ ٹائم جو ہے نا وہ ریگولر تھا سپائسی نہیں تھا اس لئے شاید اتنا عجیب تھا خیر کھا پی کے ہم آگے تھے قریبی مال میں کچھ چیزیں غیرہ لینی تھی وہ لی اور اب ہم جو ہے ائرپورٹ پہنچ گئے تھے یہاں پہ جو ہے ہم ٹیکسی سے سمانویرہ نکال رہے تھے ویٹ ہمیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کےجی علاوہ تھا لیکن یہ جو دو کارٹن آنے فورٹی کےجی جو ہے ہم نے ویٹ بائی کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے ہم شیٹس مہرہ چڑھا رہے تھے بیکس پہ تو میں یہ ائرلائن والے اس طرح بیک اٹھا کے پھینکتے ہیں نا اس طرح مفت کے آئے میں اور جو بیک ہم نے دبائی سے خریدا ہے نا اس پہ بھی ہم نے ریپ شیپ کروا لیا تھا لیکن جب ہم اسلامباد پہنچے ہیں تو ہمارے ایک بیک کٹ اسی بیک کٹ ٹائر جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا مطلب وہ بیک ہمارا فضول ہو چکا ہے تو خیر یہاں پہ ائرپورٹ پہ دو گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد بورڈنگ سٹارٹ ہونے لگی تھی بورڈنگ ویرا کروالی الحمدللہ سمان ویرا جو ہے چلا گیا تھا ہمیں یہی ٹینشن تھی کہ ویٹ زیادہ نہ ہو جائے ابھی ہم نے فورٹی کیجی جو ہے وہ بائی کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ٹینشن تھی کہ ویٹ زیادہ نہ ہو اگر آپ ائر بلو میں سفر گا رہے ہیں تو اگر آپ کا ٹونٹی سے ٹونٹی ٹو کیجی بھی ہو جائے نا تو وہ ٹو کیجی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کا پے کر دیں وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں اس لئے کوشش کریں یا تو زیادہ ویٹ پہلی بائی کریں یا تو پھر اس میں جو ویٹ لیمٹ ہے اس کو کروس نہ کریں اس کے بعد ہم آگے تھے ڈیوٹی فری شاپ میں یہاں سے لینا تو ہم نے کچھ نہیں تھا ہم نے ونڈو شاپنگ ہی کرنی تھی جو کہ ہم ابھی کر رہے تھے اور اس کے بعد سلمان اور علیزہ جہاں ویٹنگ اریہ میں بیٹھ گئے تھے اور میں جو ہے ان کا سی آئی پی لانچ وہاں چلی گئی تھی اور یہ میں نے کچھ کھانے پینے کو ڈالا تھا لیکن ٹیسٹ جو ہے نا بالکل اچھا نہیں تھا تو میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں کھایا لیکن میں نے ریفرشمنٹ کی تھی جیسے میں نے کافی پی لی تھی مطلب میری فیورٹ چیزیں تھی اور میرا میل اس سے کمپلیٹ ہو گیا تھا تو خیرہ بورڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہاں پہ یہ ہے جو ہمارا پلین آ چکا تھا ابھی جو ہے پیسنجرز پلین میں بیٹھیں گے اور شکر ہے کہ ائر بلو کی جو فلائٹ کی نا وہ آن ٹائم تھی تو بس ابھی جو ہے الحمدللہ ہمارا سفر جو ہے اسلام آباد کے لیے وہ شروع ہو چکا تھا تو بھئی اس بار علیزہ بہت خوش ہوئی ہے کیونکہ اس کو میل میں ملائے ہیں یہ چکن لولی پوپس تھے اور ڈرم سٹکس جن کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ڈیری میل چوکلیٹ تھی اور جوز تھا وہ پہلے کہہ رہی تھی جو چاول ملتے ہیں وہ میں نے نہیں کھانے تو علیزہ کی جو ہے کوئی دعا قبول ہو گئی ہے اور میں بھی یہی کہہ رہی تھی کاش ہمیں بھی کٹی میلی دے دیتے ہیں یہ جو مریضوں والی بریانی دیتے ہیں چکن اور آلو بریانی تھی اور وہی بات ہے کہ بلکل مریضوں والی تھی ایک اور دوسری کو یہ انہوں نے بند ٹائپ دیا وا تھا یہ تو لگتا تھا ایک ہفتے کوئی پرانے پڑے میں اتنے یہ سخت ہوئے تھے تو کھانا جو ہے نا بلکل زیرو ہے بھئی ائرلائن والوں کا کوئی بھی ائرلائن ہو سب کا زیرو ہے اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں جی سلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر یہاں پہ ہم زلیل ہو رہے ہیں اپنے سمان کے لیے اور یہ جی ابھی سمان جو ہے ہمارا آ چکا ہے اب ہم جا رہے ہیں باہر اور علیزے جو ہے اپنے بھائیوں کو نوڑ رہی ہے کہ کہاں پہ ہیں اور وہ سب سے لاسٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں جی بھائیوں سے زیادہ جو ہے نا وہ ازلان ایکسائٹیڈ ہوا تھا یہ دیکھیں سب سے پہلے ازلان جو ہے وہ علیزے سے ملا اپنے بچے دور کھانے ہوئے ہیں اور ازلان کی خوشیاں چیک کریں آپ ماشاءاللہ تو بس یہاں ائرپورٹ پہ سب سے ملے اور اب ہم جا رہے ہیں جی گھر گھا رہے ہیں سمان ویرہ رکھا ہے اور کھانا جو ہے وہ ریڈی تھے یہاں پہ تقریباً رات کے ساڑھے دس بات چکے تھے ابھی جو ہے کھانا شانا لگ رہا تھا تو ہم نے کھانا ویرہ کھایا بہت تھکاوٹ ہو چکی تھی صبح ایک بجے کے ہم ائرپورٹ پہ تھے اور ابھی ساڑھے دس بجے جائے نا وہ شدید حالت بری ہوئی تھی تھکاوٹ سے بس جو سمان ویرہ ہے وہ ہم نے اندر کیا ہم نے کہا باقی انبوکسنگ وہ ہم صبح کریں گے کیونکہ شدید تھکاوت ہوئی ہوئی ہے اور ابھی صرف میں نے ایک ہینڈ کیری کھولا تھا وہ بچوں نے چوکلیٹ سوئرہ مانگی تھی تو اس لیے باقی سمان میں نے سامنے رکھ دیا ہے ازان جو ہے وہ نراز ہوا ہے اپنی کچھ چیزوں کی وجہ سے اور یہاں پہ ان دونوں میڈموں نے نااتے ساتھ ہی بیوٹی پولر کھولی ہے فامیہ تو اتنی خوش ہوئی ہے نا لیزے کو دیکھ کے اور یہ دیکھیں میک اپ ہو رہی ہے آپ پہ فامیہ کیا گا لئی ہو میں میک اپ گا لئی ہو دنی شوقین ہے نا یہ میک اپ کی میں میک اپ گا لئی ہوں اور یہاں پہ جی اب ہماری نیکسٹ مارننگ ہو چکی تھی ابھی جو ہے وہ سارے سمان کی ان پیکنگ ہو رہی ہے اور سب بچوں کے لئے جو ہے نا بلینکٹس آئے تھے اسی وجہ سے ہمارا سمان اتنا زیادہ ہو گیا تھا اس کے علاوہ ہی کچھ ہینڈ بیگز تھے اور چوکلیٹس بہ رہا ہی یہاں میں مرکتی جا رہی تھی اس کے علاوہ ازلان اور فامیہ بھی ابھی نیچے ہی تھے جب ہم بیگ وران پیک کر رہے تھے اور ازلان کو اس کی جو ہم نے کار دی اسی سے اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا اور بس خوش اور یہ ہے جی فامیہ کا بیگ اور بھی فامیہ کی بہت چیزیں ازلان کی اور ویلوگ بنایا نا تو بہت لمبا ویلوگ چلا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ سب کچھ چیزیں ہیں یہ سب بھی جو دینے دلانے والی ہیں وہ سب پیک کرنے والی ہیں اور گھر کا شرط ایسے ہو چکا تھا جس طرح بھی ہم کسی اور ملک سے آئے ہیں اور گھر میں آج ہماری شفٹنگ ہو رہی ہے یہ والے حالات تھے اس طرح کے کمبل میں لے کے آئی ہوں بچوں کے فامیہ ازلان کی بھی ہیں فیملی میں جتنے بچے ہیں سب کے کمبل تھے ازان اور ازان کے بھی بلینکٹ تھے میں اپنے لیے بھی لے کے آئی ہوں یہ ایسی بلینکٹ جو ہے نا پتلے والے وہ تھے اور گھر کا یہ حالات ہو چکے ہیں ازان سے میں نے کہا بھی میں تھوڑی ہیلپ کرواؤں موٹا موٹا گن جو ہے ریپرز وارہ وہ اٹھا دوں باقی پھر میں صفائی کرتی ہوں تو یہ سب کچھ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تقریباً صبح یارہ وجہ اور ابھی یہاں بھی ڈھائی بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور حالت بری ہوئی تھی یہ ایک تو سفر کی تکاوٹ ہے وہ تو ظاہر ایک دو دن رہتی ہے اور پھر راتیں ساتھ جو مجھے ٹنشن ہو جاتی ہے جی گھر صاف کرنا ہے اتنے دن ہو گئے ہیں تو خیرے فائنلی دو تین گھنٹے لگی گئے تھے اور اب جا کے ساری وینس صفائیوں ویرہ کر لینا ہاتھ ہو کے سکون آ گیا تھا ہر چیز جگہ پر رکھ کے تو رات کو ہمارا پلان منا فیملی کے ساتھ دم پخت آنے کا تو یہ مری روڈ پہ ہے راول پنڈی میں تو ہم نے کافی اس کی تعریفیں سنی ہوئی تھی تو ہم نے کہا بھئی آج یہیں پہ چلتے ہیں اور کھانے شانہ کھاتے ہیں تو ہم نے ان کا روف ٹاپ جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا بیٹھنے کے لیے تو ہم نے یہاں پہ ان کی مٹن کڑا ہی منگوائی تھی اس کے علاوہ کھانے میں جو تھا کاملی پلاو تھا دو طرح کے جو ہے نا ایک نوابی تکہ تھا اور ایک اور اچاری تکہ تھا اس کے علاوہ روش تھا ان کا وہ بھی بہت اچھا تھا اور یہ ان کی چکن نمکین کڑا ہی تھی کھانا جو ہے نا ان کا بہت مزے کا تھا بلکل دیسی مطلب ٹیسٹ تھا مطلب کوئی مسالے بہت زیادہ تیز نہیں تھے مطلب اوور چیز نہیں بنی ہوئی تھی بہت مزے اس طرح لگتا ہے اس طرح ہم نے گھر کا کھانا کھا رہے ہیں بہت زبردست ٹیس تھا اس کے بعد ہم چلے گے جی کوئٹا چمن یہاں سے بڑوں بڑوں نے کواہ پیا اور جو بچے تھے ان کے لئے ہم نے یہاں سے دویفلز تھے آئسکرم گارا لے لی یہ تھا جی ہمارا آج دبائی کا لاسٹ ویلوگ اور آدھا پاکستان کا بھی پہنچنے کے بعد امید کرتے ہیں آپ کو ویلوگز اچھے لگے ہوں گے سٹے کنیکٹیڈ ٹیک کیر اللہ حافظ